بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سیاست کے سینے میں نہ صرف دل ہے بلکہ سیاست میں انتہائی گندگی بھی ہے اس کی وجہ دیکھیں کہ جب ماں کا جنازہ پڑھا ہے اور بیٹے لندن سے ماں کو دیکھنے نہیں آتے باپ اسپتال میں یا جیل میں ایڈیاں رگڑڑا ہے لیکن بچے دیکھنے نہیں آتے کہ انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا ایک بہن وزیراعظم ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے قتل کو نہ بچا سکی نہ قاتلوں کو ڈھونڈ سکی ایک خامد ملک کا صدر ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے قاتل نہیں ڈھونڈ سکا کوئی اسلام کے نام کو بیجتا ہے کوئی پاکستان کے نام کو بیجتا ہے یہ سیاست کے اصول ہے بلوچستان میں جس شخص کے نام کے ساتھ سردار نہ لگے اسے عام آدمی سمجھا جاتا ہے اور یہ میڈل کلاس کا بندہ بھی کروڑوں کا مالک ہے سرداروں کے پاس جو پیسہ ہے میر غوش بزنجو کا بیٹا حاصل بزنجو چیئرمن سینٹ کے الیکشن سے پہلے تک اداروں کا ٹاؤٹ سمجھا جاتا تھا اس علاقے میں لوگوں کو پکڑا جاتا تھا اکثر بیشتے تفتیش کے لیے لیکن اسے یا اس کے خاندان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا ریسنٹی ان لوگوں کی پنجاب سے باہر ویہاڑی سرگودہ سیالکورٹ اور ان علاقوں میں ان کی زمینیں نکنی بہت ساری جو کہ کسی کو پتا نہیں تھی نیب نے جو ہی اس کے اوپر تفتیش شروع کی اس شخص کی چیخیں نکل آئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں شاید سینٹ کا چیئرمن بن جاؤں گا اور مجھے استثناء مل جائے گا لیکن اب اس کی گردن پر جو ہی ہاتھ پڑھنے لگا اس کو چیخوں میں جنرل فیض کا نام اس نے دے دیا یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں جنرل فیض آئی ایس آئی کے چیفہ جانتا ہے یہ شخص بھول گیا کہ جنرل فیض اور اس کے جوان نہ صرف فضاء میں بلکہ سمندر میں میدان میں سبی میں سہرہ میں رگستان میں سلاب میں ہر جگہ ہر آفت میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں بھی سرکاری تنخواہ ملتی ہے اور انہیں بھی سرکاری تنخواہ ملتی ہے وہ ایک پروسس سے آتے ہیں یہ لوگ ایک ووٹ سے آتے ہیں اور یہ ووٹ کا کیا حال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے جبکہ ان کے ساتھ پروسس میں کیا ہوتا ہے شہادتیں اور آخر میں ان جیسے لوگوں سے لانتان ان لوگوں کا ذرا سٹیچور اور حالت دیکھیں ان لوگوں کی پاکستان بننے سے لے کر اب تک ان میں سے کوئی ایک شخص آپ کو ایسا بابکار نظر نہیں آئے گا جس کے دامن پر الزامات یا گندگی یا دھاندلی یا کسی قسم کی کرپشن نہ ہو خود اس میر حاصل بزنجوں نے آئی جی آئے بناتے ہیں وقت اسی آئی ایس آئی سے جنرل درانی اور جنرل اسلم بیگ سے پانچ لاکھ روپے لیا جو آج کے حساب سے ستر کروڑ روپے بنتا ہے دوسری طرف بلاول بھوٹو صاحب فرماتے ہیں کہ فورٹین سینیٹرز کو اس سٹینڈنگ اپ ووٹ سے لے کے خفیہ بیالت تک ان کو بھوٹ زبردستی چینج کروایا 64 نے کھڑا کیا 50 نے ڈالا چونہ لوگ کہاں گئیں بلاول صاحب آپ کی اپنی مرگی خراب ہے اگر آپ مروسیت سے اس پارٹی میں سیاست نہ لاتے تو شاید وہ لوگ جو اکیلے کمرے میں خدا کے سامنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر فیصلہ دے دیتے ہیں وہ آپ کے چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں لیکن آپ کے مروسیت چیزوں سے بچ کر لوگ جب تنہائی میں اللہ کے سامنے ہوتے ہیں وہاں وورڈ کا پیپر نظر آتا ہے وہ پھر مور وہیں لگاتے ہیں بلکل نہ امید ہو جاؤں گی تو پھر مجھے اگر دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو جو مجھے نہیں بھی کرنا وہ بھی مجھے کرنا پڑے مریم نواز صاحبہ کہتی ہے 70 کروڑ پر میں ایک سینیٹر بکا ان کے اپنے اکاؤنٹ کی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس میں کروڑوں کے حساب سے ٹیٹیاں اور ڈی ڈی آئیوں ان کو انہیں پتہ نہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں فیضل حسن چوہان صاحب سے ان کے سامنے سوال لگتے ہیں میرے ساتھ لیں ملتے ایک بریک کے بعد اچھا فیضل حسن چوہان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حاصل بزنجو نے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح چنرل فیض کے بارے میں یہ بیان دیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حاصل بزنجو صاحب نے جو چون ماری ہے اس کے اوپر میں سمپل ایک دبسہ کرتا کہ کھروپا مرے اکھاریاں تو سوگ نزیرستان مطلب تمہاری اپنی کرتوٹیں خراب ہیں لوگ تم سے ناراض ہیں لوگ تمہارے سے چلنے کو تیار نہیں ہیں سینیٹر تمہیں ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور تم ہار گئے ہو تو موسیٰ جا کے جانا وہ آپ پاکستان کے ایک انتہائی موت پر ادارے کے ایک سربراہ کے اوپر آپ مگاہ رہے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاصل بزنجو کو شرم سے ڈو مر جانا چاہیے کہ اپنی شکست کا جناب انہوں نے بوست ایک قومی ادارے کو جناب وہ ڈیفین کرنے کی کوشش میں جانا وہ اپنا حصہ اتارا ہے تو بالکل جھوٹ بولیا انہوں نے کنیاتی وجہ یہ ہے کہ اس پوری کمپین کے اندر نون لیگ اور پیپس پارٹی کے بہت سے سینٹر تھے جو راضی نہیں تھے کہ اس تحریکی عدم اعتماد کو اور اس موگ کو جائے وہ لانچ کیا جائے وجہ یہ ہے کہ اسی سادس سنگرانی کو بڑے خوشوں خزون کے ساتھ بڑے جھون جھون کے اور بڑے جناب لہک لہک کے اسی پیپس پارٹی جائیں اور پیپس پارٹی کی جانتت میں جانا وہ منخف دروایا تھا اور ابھی تک وہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہوا بلاوزداری صاحب تھا جس میں انہوں نے بڑی بڑکیں ماری تھیں سادس سنگرانی سے ہم کے پیشیز میں منخف ہونے پر کہ جاول حق کے جناب جانشین ہار گئے اور جمہوریت کے رکھ والے اور مطوالے جیت گئے تو ان کی پیپس پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگ کہتے تھے کہ اس ایک مومنٹ سے اس ایک ایکٹیوٹی سے انہیں کیا فائدہ ہو جائے گا صرف اپنے ابو بچانے کے لیے بلاوزداری اپنا ابو بچانے کے لیے اور بیغم سبدروان اپنا ابو بچانے کے لیے جینا وہ پوری پاکستانی قوم کو حیجان میں مطلع کر رہی تھی اور اسپنے مقصد کے استعمال کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ نہیں کیا لیکن اس کا غام اور غصہ جس اندار حاصل فزنجو صاحب نے پاکستان کے ایک موت پر قومی اتارے کے سرکران کے اوپر اتارا ہے اس کی جتی مضمت کی جائے تھا مریم سبدروان صاحبہ کو یہ تو پتا ہے کہ سینیٹر کو ستر کروڑ ملا لیکن انہیں اپنے اکاؤن میں پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کا نہیں پتا چلتا یہ حساب کتب کیسے رکھا جائے دیکھیں میں نے کل ٹویٹ کیا تھا صادق سنگاری صاحب کی کامیابی پر کہ سیگم سبدروان اس کام میں پیش پیش ہوگی وہ کام ناکام بھی ہوگا نامراد بھی ہوگا تباہ بھی ہوگا برباد بھی ہوگا اس کا ستیاناز بھی ہوگا سما ستیاناز بھی ہوگا اس نے پہلے اپنے والد کی جناب سیاست اور مارچ کا جناب کے اوپر چانو پھیرا پھر اس کے بعد اس نے لونلی کی سیاست کا بیرہ گر کیا اب وہ متحقہ اپولیشن کی کمر بھی توڑ دی ہے تو یہ وہ ایک لحوصت کی مطرمہ اس میں بلسان زلیل و خاری ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپس لپ کا بھی اور شرن کا بھی روضہ رکھ لینا چاہیے دیکھیں ہم سندر آوان کو اور آرام سے گھر میں بیٹھیں توبہ کو بڑھنا چاہیے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے فیضل حسن چوہان صاحب کی مختصر سی باتیں سنی انہیں کہیں جانا تھے کھل کر ان سے بات ہو نہیں سکی پھر انشاءاللہ کسی پروگرام ان کو لیں گے ان کا تجزیہ بڑا دلچسپ اور بڑا جاندار ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے ان کے تجزیہ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے آپ کو پتائیں کہ آسل بزنجو صاحب جیسے لوگوں کو کچھ شرم کرنی چاہیے کوئی حیاء کرنی چاہیے آپ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے بڑے بڑے اداروں پر نام نہ لیں آپ اپنی اوقات میں رہیں آپ ادارہ دیکھیں جہاں اس وقت فوج پوری دنیا میں بہت سے محاذوں پر لڑ رہی ہے آپ کو اس کی بیک کرنی چاہیے اس طرح کی گھڑیا باتوں سے باز آئیں ولید احسان جنجوہ اور سہبی کازمی ٹیم کو اگلے پروگرامتہ کے لیے اجازت دیں خدا حافظ